موسیقی 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 اسلام دیکھو دوستوں میرے خیال سے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ کرکٹ محض سے کھیل ہی نہیں بلکہ ایک پوری کیفیت کا نام ہے یہ ایک جنون ہے ایک ایسے جنون جو پورے برے صغیر کی رگ رگ میں بستا ہے تو آج کی ویڈیو اسی جنون کے نام موسیقی موسیقی بس پھر تو بیٹا کوئی فکر کی بات نہیں ہے اس مندے چھٹی پیپر کینسل ہے Johnson جھایé بھائی زاہر سی بات ہے آپ لوگ میچ دیکھو گے یا پھر پیپر کی تیاری کرو گے سر کیا کہہ رہ رہا ہے کہ یہ خواب تو نہیں ہے ڈیفنیٹی میپورشاویکسے تکیز خواب بیٹا ورنہ اصل لائف میں میرا بس چلے تو میں تو آپ کا ید والے دن بھی پیپر رکھ لوں اور یہ پیپر نہیں ہے تمہارا اے امی پڑھ چکا ہوں بس دو چپٹرز رہ گئے ہیں تو پڑھو جاگر وقت کیوں زائے کر رہے ہو امی وہ میچ ہے نا آج پاکستان کا ہاں تو وہ تو پانچ بجے ہے نا ابھی تو ڈیڑھ گھنٹہ پڑھا ہے امی وہ پچھ ریپورٹ دیکھ رہا ہوں اور یہ ڈسکشن بھی دیکھنی ہوتی ہے اور یہ شرٹ کہاں سے لیا ہے امی یہ میں نے خریدی ہے خاص آج کے میچ کے لیے اچھا تو تمہارا کیا خیال ہے کمیز پہننے سے آج پاکستان میچ جیت جائے گا نہیں لیکن اگر جیت گیا تو اس کمیز میں ناشنے کا مزہ بہت آئے گا ہاں اور کل کے پیپر میں جب فیل ہوگے نا تو اسی کمیز میں اپنے بسے چھترول کروانا مجھے بہت مزہ آئے گا ڈن ڈن کے بچے ٹی وی کا ریموٹ ادھر دو اور تو پڑھنے جاؤ میچ جب سٹارٹ ہوگا تو میں بلالوں گی ابھی میرے ڈرامے کا وقت ہے چلو شاباش بھئی امی آپ اپنے موبائل میں دیکھ لے نا ڈراما اٹھتے ہو یا بتاؤں تمہارے والد کو ابھی کیا مسئلہ ہے کیوں شور مچارک ہے ابو آج پاکستان کا میچ ہے اور آپ کی زوجہ شریف مجھے میچ نہیں دیکھنے دے رہی میچ آج ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کوئی حال نہیں ہے آپ دونوں کا اشتیاگ پتر میں کی اچھ میچ سی پاکستان دا حالے تک شروع نہیں ہویا ہے بجی ساتھ بجے ہونا اسی وہ لگا لگا ہو گیا ہے ٹیم جی ابو لگا رہا بس اشتیاگ میں نےو لگ رہے ایسے واری بھی ہار جانا ہے ٹیم دے ایسے واری فاہم ہی کوئی نہیں ابو جی آگی بخبہ آگی ہے ٹی وی نہیں چلنے رہا ہے اور ٹینشن ہی کوئی نہیں پتر ہے ٹی وی نہیں چپڑڑا لہا رکھ کے اشتیاگ رہا ہم سے خراب ہو جائے گا کیا کر رہے ہو چال گیا ویسے ابو اس بار پرڈکشن ہے پاکستان نے جیت جانا ہے کیا اسے کیونکہ دیکھو آج بھی سنڈے اور نائنٹی ٹو کا جانسا ورلڈ کپ تھا نا اس میں بھی پاکستان ایک میچ سنڈے کو جیتا تھا اور تم کیا اپنی طرف سے ماری جا رہی ہے نائنٹی ٹو کے ورلڈ کپ میں پاکستان تین اور سنڈے کے میچ ہارا بھی تھا اور تو پول گئی واقعی مطلب کچھ بھی سنیپ بنا رہی ہو یار چھپ کر جو پوری سنیپ خراب کر دی ہے تم نے اپنی آواز سے ساتھ میں لکھو انجوائنگ کرکٹ سینز فیلنگ لیفٹ آؤٹ ویڈ تھری ایڈرز یار تنگ نہیں کرو اپنا میچ دیکھو شو آف کرکٹ کا پتہ ہے کچھ وانابی تمہیں لگتے کرکٹ کا صرف تمہیں ہی پتہ ہے پوری دنیا میں اچھا تمہیں بہت پتہ ہے چلو ہے بتا دو پاکستان کی ٹیم کا کیپٹن گون ہے شاہدہ فریدی سمپل ہم میں سے کئی لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں کسی نہ کسی وجہ سے میچ انٹرنیٹ پر دیکھنا پڑتا ہے اور ہر میچ سے پہلے لائف سٹریم کے لنک کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے ہوتے ہیں ہیلو یار اہدر میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں بعد میں کرتا ہوں تجھے کال یار ایک بات ہے بل جلدی سے بتا دے اچھے میرے ساتھ باقیوں کو بھی پتہ لگ جائے گی کیا مسئلہ ہے پوچھ یار وہی سوال ہے گیارہ گیارہ ڈیلز کے بارے میں بتا دے تھوڑا سا سیویور والی یار اچھا سن سینئے کے سیویور ایپ پہ گیارہ نومبر سے گیارہ کروڑ کے کنفرمڈ کیش بیکس کی ڈیل سٹارٹ ہو رہی ہیں دھائی سو سے اوپر برینڈز ہیں سیویور پر آپ سیویور کے درہ شاپنگ کرو اور برینڈز کے اپنے ڈسکاؤنٹس تو ہیں ہی اوپر سے جو گیارہ گیارہ ڈیلز کے انے واہ کیش بیکس کی لٹ مچی بھی ہے نا وہ بھی اویل کر لو سماش گیا بھول کو ٹھیک اچھا اچھا اچھی بات یہ کہ اگر آپ اپ پہ نئے یوزر ہونا تو اپ میں سپن دو ویل کے ذریعہ آپ دس گناہ زیادہ کیش بیکس کے برابر پرائزز بھی اویل کر سکتے ہو بہت آلا یار تھانکس بس تو ویڈیو کنٹینئو کر یار ریموٹی نہیں چلے بو کرگر چلے گا ادھر دو میں کروں ابھی کیا پاگل آگا لوگ یہ میچ کو اٹھا دیا اوہ سوری سوری اے جلدی لگاؤ واپس کیا کر دیو ابھی آرام سے جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے جلدی لگاؤ اے کہاں کیا چینل ملی نہیں رہا اے ادھر دو یار اے دبیر تمیز کا دہرے میں رہا سارا مس ہو گیا پاگل زیادہ ڈرامی نہ کر کچھ مس نہیں ہوا جذباتی آدمی بعد دو چھکے ایک چھکا اور ایک فری اٹھ میس ہو گئی ہے کیا لوگ ہوئی نہیں کوئی نہیں یوٹیوب پہ دیکھ لیا نا میک شروع ہو گیا کب کا ٹوس کون جیتا ہم لوگ جیتے ہیں سکور کیا ہے اے سنسکور کیا ہے یار ایک منٹ بس آہ ہاں یار کیا پوچھ رہے تھے سکور کیا چل رہا ہے چار آورز ہو گیا اور نائنٹین رنز جیتے ہیں کے لئے کتنے رنز چاہیے ہیں یار ابھی تو پہلی بیٹنگ ہے کتنے آؤٹ ہو گئے کیا یار ابھی تک نہیں ہوا آؤٹ اب ہوگا دیکھا کہا تھا نا ابھی یار دس رن بنا گیا آؤٹ ہو گیا اے ہے بیڑا آخر یہ بھرے بیٹو والی ٹیم ہیں ان سے بس ششتاروں میں ایکٹنگ کروالو ناک کٹوازی پوری دنیا کے سامنے بھائی ناک ہوگی تو جکر یار اے تم ہی سے بیٹو دمیر زادو آور مت ہو ابھی میں تو کہتا ہوں اسے ٹیم میں رکھنا ہی نہیں چاہیے پرچی بھی آیا ہوئے امی بیٹھے نا آپ کا جا رہی ہے ارے تو دیکھ میں جا رہی ہوں ہار جانا ہے وقت بھی زائے ہوتا ہے دل بھی خراب ہوتا ہے ارے امی بیٹھے بیٹھے ابھی اور بھی پلیئرز انگلا پلیئر بہت اچھا ہے بھائی ایک اور آؤٹ ہو گیا امی آپ جائیں کیا فائد ایسی ٹیم کا یہ پکا میچ فکسنگ ہے ارے اصل کرکٹ تو ہمارے دور میں ہوتی تھی جاوید میاداد جیسے لیجنڈز بھرے پڑے تھے ہماری ٹیم میں چھوڑو بند کرو ٹی وی ایر اپنا کام شام کرو اپنی پڑائی کرو جا کر ارے نہیں اببو ابی بھی امید ہے ابھی آدھا میچ پڑا ہے کاسم شاہد آفریدی کی بیٹنگ کب آئے گی نہیں آئے گی کیوں بھائی یار تم رہنے تو میچ دیکھو تم نہیں سمجھوگی یار کوئی دوسرا چینل لگو اس پر تو اشتہار زیادہ آرہے اور میچ کم دکھا رہے بیٹا آپ میچ نہیں دیکھ رہے ماما دیکھ رہا ہوں لیکن ساتھ ساتھ وہ فیس بک پر سٹیٹس بھی ڈال رہا ہوں کیوں ماما وہ کھول لگتا ہے نا اشی بیٹا یہ سیویر ایپ میں میرا کیش پیک جمع ہو گیا ہے تھاؤزنڈ روپیز کا اب اسے بینک میں کیسے ٹرانسفر کرنا ہے ماما وہ جہاں اماؤڈ لکھی بھی ہے اس کے نیچے دیکھیں ویڈراؤ اپشن نظر آرہا ہے ہاں ہاں آرہا ہے بس اس ویڈراؤ کے اپشن کو دبا دے ماما تینکیو بیٹا یار کیا ضرورت ہے اس اوور دینے کتنے رنز پڑ چکے ہیں اسے بھائی ہم نے کتنے رنز کا ٹارگٹ دیا ہے ایک سو تائیس ایک سو تائیس کتنے ہوتے ہیں ون ٹوئنٹی تری سامنس اٹھ جو آکے اور یہ کشن بھی پکڑا دو اب کیا فائدہ یہ تو بہت مشکل لگ رہے جیتنا کچھ نہیں بتا بابا کچھ نہیں کہہ سکتے یہ پاکستان کی ٹیم ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اللہ کرے بارش ہو جائے آئی بارش سے ڈرو ہو جاتا ہے نا اشی جب آخری ہو رہا ہے تو مجھے بتا دی نا 35 رن دے چکا ہے اس وقت سے ایک بھی وکڑ نہیں لی اسے کوئی ہٹا کیوں نہیں رہا اللہ بھئی آؤٹ ہو گیا بہت آلہ ہے کیا بولر ہے کمال آدمی بیسٹ پلئیر مین آف دہ میچ اسے پرائیم مینسٹر بن جانا چاہیے کیا بولڈ کیے یار گلی اڑا دی امی جلدی آجا آخری دو ور رہ گے میش بو سبردست ہو گیا ہے اڈے یہ کیا ہو گیا امی جلدی آجا آخری وکڑ ہے سی پنچائت پچیوی ہے بارہ گندوں میں انہیں تیسر اند بنانے اڈے بہا اب ایسا کر تو چپ چپوٹو روٹ کیا لیا نہیں تو تندور بند ہو جائے گا ایسے لوگ بھی ہیں جن کے لیے کرکٹ محضے کھیل سے بڑھ کر کچھ نہیں ہیں لیکن جنرلی اگر پوری قوم کی بات کروں تو کرکٹ ایک پورا نظریہ ہے ایک آرڈیالوجی اور اس آرڈیالوجی کا جذبہ ہماری رگ رگ میں بستا ہے یہ جذبہ ہمیں مکمل کرتا ہے یہ جذبہ ہمیں اس خیال کی آدھوہانی کراتا ہے کہ ہم گویا ایک ایسی تحریک کا حصہ ہیں جو ہمارے وجود سے بھی بڑھ کر ہیں اور یہ کہ اس تحریک میں ہماری شرکت سے فرق پڑتا ہے ہمارے انہی خیالات شرک اور مشاغل کی اکسانیت ہماری یک جہتی کو جنم دیتی ہے اور اس یکسان جذبے کی روشنی میں زندگی کا اکیلاپن بھول سا جاتا ہے اور موسیمپورٹنٹی ہمارے انہی خیالات شرک اور مشاغل کی اکسانیت ہماری یک جہتی کو جنم دیتی ہے یعنی کرکٹ کے میدان میں ہماری مخالف ٹیم کی قوم بھی بلکل ہماری طرح ہی ہے very human so cricket is more like a belief and we are the believers believers of life so the next time when someone says cricket is just a game tell them it's not just a game i10 ediyorum jak histicher today age my video will guys like you if you like my show consider supporting it on patreon and that was $1 it really helps me run this show just a quick reminder download saviour app from my unique referral link in the description and get a 250 rupies bonus on your first purchase of 1000 rupies todays share m koundajadat de luta hoon aglie video may اللہ حافظ